موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ہیدر آباد میں لاکڈون جگہ جگہ ناکابندی چالانات اور گاڑیاں کی گئیں زب لاکڈون کے دوسرے دن کی تلنگانا میں ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ تلنگانا کے سرکاری ملازمی نے ایک دن کی تنخواہ چیف منسٹر ریلی فنڈ میں دینے کا کیا اعلان اور شاہین باغ کے بعد حضرانی میں مخالف سے یہ مظاہرہ پولیس کی کاروائی اور اب خبروں کی تفصیل شہر ہیدر آباد میں لاکڈون کے دوسرے دن پولیس کی جانب سے سختی برتی گئی شہر کی سڑکیں سنسام نظر آ رہی تھیں جگہ جگہ پولیس گاڑی سواروں کو روکتے دیکھی گئی کئی جگہ پر ناکابندی کرتے ہوئے سڑکوں پر بیلکٹس لگا دیئے گئے تاکہ لوگوں کو گھروں سے باہر آنے سے روکا جا سکے پولیس کی جانب سے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی خواہش کی جا رہی ہے سڑکوں پر آنے والے افراد کی گاڑیوں کو چارانات کیے گئے اور ان کی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں لاکڈون کے دوران دوسرے دن کی تلنگانہ بھر میں ترکاریوں کی خیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور ہری مرچ کی خیمت پچاس روپیے سے سو روپیے فی کلو درج کی گئی جس سے عام آدمی متاثر ہے ریاست میں لاکڈون سے پہلے ٹاماٹر فی کلو دس روپیے تھا دوسری طرف آلو کی خیمت فی کلو پچاس روپیے ہو گئی ہے دال گہوں میگی نوڈلز اور یہاں تک کہ سگریٹس کا اسٹاک کم ہو گیا ہے ایک دکاندان نے کہا کہ ٹرانسپورٹ گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کئی افراد نے پولیس سے شکایت کی ہے کہ زائد خیمت پر ترکاریاں فرخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے لاکڈاؤن کے دوسرے دن بھی ضروری اشیاء بلخصوص ترکاری اور گھرے لوپ اکوان کے سامان کی خریدی کے لیے لوگ بڑی تعداد میں شہر کے ریتوبازاروں اور علاقوں کی ترکاری کی دکانوں میں دیکھے گئے جنہوں نے شکایت کی کہ ریتوبازاروں میں ملازمین کی تنظیموں نے کورونا وائرس سے نمٹنے حکومت کے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے ملازمین کی طرف سے ایک دن کی تنخواہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ انجیوز اور جیوز کے نمائندوں نے وزیر سپورٹ سری نوازگور کے خیادت میں ریاستی وزیرعالہ کے چندر شکھر راو سے ملاخات کی ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے حکومت کے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے 36 کروڑ روپیے وزیرعالہ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے جو ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ ہوگی جلی رنگارڈی کے عبداللہ پور میٹ علاقے میں مقیم مختلف دیہی علاقوں کی عوام نے کورونا وائرس سے اپنے آپ کو اور گاؤں والوں کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے گاؤں کے داخلے کے راستوں کو کانٹے دا جھاڑیوں سے روکتے ہوئے بند کر دیا اور اس طرح سے اب کوئی بھی دوسرے گاؤں کے رہنے والے ان کے گاؤں میں داقل نہیں ہو سکیں گے آنترپردیش حکومت نے دسویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیئے ہیں 31 مارس سے 17 اپریل تک دسویں کے امتحانات منقض ہونے والے تھے ریاست کے وزیر تعلیم سوریش نے بتایا کہ امتحانات دو ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دیئے گئے ہیں 17 اپریل کے بعد صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے کا فیصلہ لینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے دہلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کا ایک بھی مضبط کے سامنے نہیں آیا ہے یہ بات دہلی کے وزیرعالہ ارون کے جوان نے بتائی انہوں نے مزید کہا کہ کورونا سے متاثر پانچ افراد کو ہاسپٹل سے ڈسٹارچ کر دیا گیا ہے انہوں نے دہلی کی عوام سے لاکڈاؤن کے دوران تاؤن کی خواہش کی ہے کورونا ویرس کے پیشنیزر ملک بھر میں جاری لاکڈاؤن کے درمیان راجہ صبح انتخابات ملتوی کر دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس بات کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ چھبیس مارچ کو راجہ صبح انتخابات منقض ہونے والے تھے الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی تواریخ کا اکتیس مارچ کے بعد اعلان کیا جائے گا دہلی پولیس نے ریاست بھر میں لاکڈاؤن کے پیشنیزر شہریت ترمیمی خانون کے خلاف گزشتہ ایک سو تن دینوں سے جاری خواتین کے احتجاجی مظاہرے کے مقام شاہین باغ کو برخواست کر دینے کے بعد دہلی کے حوزرانی علاقے سے بھی مخالف سیئے کے مظاہرین کو وہاں سے نکال دیا منگل کی صبح پولیس نے شاہین باغ کو خالی کر دیا تھا جہاں سیئے کے خلاف احتجاج ختم ہونے پر چند افراد نے حوزرانی علاقے میں جمع ہو گئے اور احتجاج شروع کر دیا جس پر پولیس نے اس مقام سے بھی مظاہرین کو ہٹا دیا مظاہرین کو خانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے دہلی کے ساؤٹ ایز ڈیویجن ڈپٹی کمیشنر پولیس آر پی مینا نے بتایا کہ شاہین باغ میں نو مظاہرین کو حراست میں لیا گیا جن میں سے چھے خواتین تھیں ان سب کو خریبی پولیس ٹیشن لے جایا گیا اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی آدھی تینات نے کرونا ورس کے انفکشن کو مرحلے تین تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں منگل کو کرونا ورس کے بارے میں حکومت کی تیاریوں کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے وزیرعالہ نے کہا کہ چہہ شمبے سے ستائیس مارس تک پوری ریاست میں لاغڈاؤن ہوگا وزیرعالہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور کسی بھی خسم کی گھبراہ ہٹنا پھیلائیں انہوں نے کہا کہ لاغڈاؤن کے دوران متعلقہ اہدیداروں کو ٹھوس فیصلہ لینا چاہیے کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ زلی کے ڈی ایم کے پاس ہوگا اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ کرفیو نافذ کر سکتے ہیں کرونا ورس کے خطرات سے بچنے کے لیے مدھی پردیش میں تمام طرح کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جا رہا ہے وزیرعالہ شیورا سنگھ نے منترالے میں منقضہ میٹنگ میں صوبے کو کرونا ورس کے خطرات سے پاک کرنے کے لیے کلیکٹرز کو فری ہینڈ کرنے کے ساتھ رازدانی بھوپال اور جبلپور میں کرفیو کے نفاس کا حکم جاری کیا واضح رہے کہ مدھی پردیش میں اب تک رازدانی بھوپال اور جبلپور ہی دو ایسے شہر ہیں جہاں پر کرونا ورس سے متاثرہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان دونوں شہروں میں جہاں جراسیم کش ادویات کا نگر نگم کے ذریعے پورے شہر میں چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے وہیں شہر میں آنے جانے والی گاڑیوں کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے مدھی پردیش میں اب تک کرونا ورس سے متاثرہ سات اشخاص کی نشاندہی ہوئی ہے اس میں سے ایک کا تعلق رازدانی بھوپال سے اور باقی چھے کا تعلق سنسکاردانی یعنی جبلپور سے ہے جمع کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ کو آج رہا کر دیا گیا ایک اہددار نے بتایا کہ جمع کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ پر سے پبلک سیفٹی ایکٹ ہٹا لیا گیا ہے واضح رہے کہ عمر عبداللہ کو گزشتہ سال چار پانچ اگست کی راز سے ہی نظر بند کر دیا گیا تھا پانچ اگست دو ہزار انیس کو ریاست سے آرٹیکل تری سیونٹی اور آرٹیکل تھٹی فی ایک کی بیشتر دفعات کو منسوخ کرنے سے مطالق بل راجع صبح میں پیش کیا گیا تھا عبداللہ کی بہن سارا عبداللہ پیلٹ نے ان کی رہائی پر سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کی تھی اٹھارہ مارچ کو اس معاملے کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ انہیں رہا کر رہے ہیں تو جلد کیجئے ورنہ ہم اس معاملے کی سماعت کریں گے مدیہ پردیش میں جاری سیاسی بہران کے بعد ریاست میں بی جے پی برسر اختیدار آ گئی جیتر عدیتیا سندھا کے کانگریس سے مصطفی ہونے کے بعد ان کے حامی ارکان اسمبلی نے بھی استفادے دیا تھا ان حالات میں مدیہ پردیش کے چیف منسٹر کی حصے سے کملنات مصطفی ہو گئے تھے کل رات مدیہ پردیش کے گاورنر لال جی ٹنڈن نے گاورنر ہاؤز میں شیورا سنگ چوہان کو چیف منسٹر کے عہدے کا حلب دلوایا امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہیڈر آباد میں لاکڈون جگہ جگہ ناکابندی چالانات اور گاڑیاں کی گئیں زب لاکڈون کے دوسرے دن کی تلنگانہ میں ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمی نے ایک دن کی تنخواہ چیف منسٹر ریلی فنڈ میں دینے کا کیا اعلان اور شاہین باغ کے بعد حضرانی میں مخالف سی یہ مظاہرہ پولیس کی کاروائی اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ توسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی